موسیقی 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 آج ہم سیکنڈ ڈیئر بائیولوجی چپٹر 15 ہومیو سٹیسز میں ڈسکس کریں گے ایکسکریشن ان اینیملز ہم پریویس لیکچیز میں ایکسکریشن کو ڈیفائن کر چکے ہیں ایکسکریشن کو ہم ایسے ڈیفائن کرتے ہیں کہ یہ ایک ایسا پروسس ہے ایک ایسا عمل ہے کہ جس میں باڈی میں سے ویسٹ فول میٹابولائٹس کو ایلیمنیٹ کیا جاتا ہے نکالا جاتا ہے ایکسکریٹ کیا جاتا ہے What are ویسٹ فول میٹابولائٹس میٹابولائٹس وہ سبسٹینسز ہیں جو دیورنگ ڈی پروسس آف میٹابولیزم باڈی کے اندر بنتے ہیں اور جب وہ باڈی کے لیے قابل استعمال نہیں رہتے ان کو ویسٹ کہا جاتا ہے اور اب ان کو باڈی سے ریموو کرنا امپورٹنٹ ہوتا ہے خاص طور پر ان کے اندر شامل ہیں نائٹروجنس نیچر کے سبسٹینسز جب ہم باڈی سے ان سبسٹینسز کو ریموو کرتے ہیں تو اس کو ہم ایکسکریشن کہتے ہیں آج ہم اینیملز میں دیکھیں گے کہ کون سے والے نیوٹرینٹس ایزیملیٹ ہوتے ہیں استعمال ہوتے ہیں اور ان سے بننے والے ایکسکریٹری پروڈکٹس کون سے ہیں جن کو باڈی سے ریموو کرنا امپورٹنٹ ہے ہم نے دیکھا کہ کاربو ہائیڈریٹس ان فیٹس جو کہ ڈائیٹ میں اینیملز استعمال کرتے ہیں اور جب یہ باڈی کے اندر میٹیبلائز ہوتے ہیں تو ان سے بنتے ہیں کاربن ڈائیوکسائیڈ اینڈ ووٹر اور جب یہ حد سے زیادہ دونوں بن جاتے ہیں تو ان کو باڈی سے ریموو کیا جاتا ہے کیونکہ اب یہ ایکسکریٹری پروڈکٹس ہیں سیمیلرلی اینیملز یوز کرتے ہیں اور ان دونوں کی بریک ڈاؤن سے نائٹروجنس ویسٹ بنتے ہیں جن کو باڈی سے ریموو کرنا ضروری ہے کیونکہ یہ اگر باڈی کے اندر زور سے زیادہ سٹے کریں گے تو یہ باڈی کے لئے نقصان دے ثابت ہوتے ہیں جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو نیوکلیو پروٹینز ہیں یہ وہ پروٹینز ہیں جو کہ نیوکلیک ایسیڈز کے ساتھ اسوشیئیٹڈ پروٹینز ہیں نیوکلیک ایسیڈز میں شامل ہیں رن اے ڈی ای نے تو ان کے ساتھ جو پروٹینز سٹرکچرلی ایسیئیٹ ہوتی ہیں اٹیچ ہوتی ہیں ان کو ہم نیوکلیو پروٹینز کہتے ہیں جیسا کہ رائبزومز ایک ایسا سٹرکچر ہے جس کے اندر رن اے بھی موجود ہے اور پروٹین بھی تو جو پروٹین رن اے کے ساتھ مل کے رائبزوم بنا رہی ہے اسے ہم نیوکلیو پروٹین کہہ سکتے ہیں اسی طرح جب کرومزومز بنتے ہیں تو ان کے سٹرکچر سے ہم فیملیر ہیں یہ جو سٹرکچر ہمارے پاس بنایا یہ ایک کرومزوم ہے اب اس کرومزوم کے اندر ڈی ای نے جو کہ نیوکلیک ایسیڈ ہے وہ رائب ہو رہا ہے اسوسیئٹ ہو رہا ہے ہسٹون پروٹین کے ساتھ تو ہم ہسٹون پروٹین کو اور ڈی ای نے دونوں کے کمپلیکس کو نیوکلیو پروٹین کہہ سکتے ہیں سو نیوکلیو پروٹینز میں اور نیوکلیو ایسیڈ آپس میں سٹرکچرلی اسوسیئٹ ہو جاتے ہیں اور جب یہ باڈی میں جا کے بریک ڈاؤن ہوتے ہیں تو ان سے بھی نائٹروجنس ویسٹ فارم ہوتے ہیں جن کو باڈی سے ریموو کیا جاتا ہے through a process termed as excretion اینیملز کے اندر excretion proteins اور نیوکلیو پروٹینز کھانے کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ان دونوں کی کیٹابلزم ہوگی یہ بریک ڈاؤن ہوں گی اور ہمارے پاس جو پروڈکٹس آئیں گے وہ ہوں گے امینو ایسیڈ اور نائٹروجنس بیسز امینو ایسیڈز اور نائٹروجنس بیسز کی فردر کیٹابلزم جب ہم کرتے ہیں ان کو بریک ڈاؤن کرتے ہیں تو ان میں سے ہمارے پاس نکل کے آتا ہے امینو گروپ that is NH2 اور وہ process کے جس میں ہم کسی organic compound سے امینو گروپ کو توڑ کے الگ کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں de-amination so through a process of de-amination ہمارے پاس امینو گروپ آ چکا ہے اب اس امینو گروپ کے اندر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ نائٹروجن موجود ہے so اب یہ ایک نائٹروجنس ویسٹ ہے باڈی کے اندر اور اگر یہ ایک پرٹیکلر اماؤنٹ سے ایکسیڈ کرے گا تو یہ باڈی کے لیے انجوریس ہو سکتا ہے so we have two options پہلا آپشن ہمارے پاس یہ ہے کہ باڈی اس کو ری یوز کر لے اور اس کو استعمال کر کے اگین کچھ بنا لے جیسے کہ ایک نیا امینو ایسیڈ بنا لے لیکن اگر یہ ری یوز نہیں ہو سکتا تو پھر اس کو باڈی سے ایکسکریٹ کرنا پڑتا ہے اب ان کو ریموو کیا جائے گا جس کی وجہ سے اس کا لیول باڈی کے اندر ہم ری سٹور کریں گے اگر نائٹروجنس ویسٹ کا لیول ایلیویٹ کر جائے نارمل سے زیادہ ہو جائے تو باڈی کے اوپر اس کے کون سے انوانٹڈ کونسکونسز آتے ہیں ان میں سب سے پہلا ہے کنولشن کنولشن کے اندر کیا ہوتا ہے کہ باڈی میں ایک دورہ پڑتا ہے جرکنگ شیکنگ ہوتی ہے بلکل ویسے جیسے کہ اپیلیپسی کے اندر سیجرز ہوتے ہیں مرگی کے دورے پڑتے ہیں باڈی شیک کرنا شروع کر دیتی ہے اگزیکلی سیم پیٹرن کے کنولشن نائٹروجنس ویسٹ کے باڈی میں ایکسیڈ ہونے سے بھی ہوتے ہیں اور ان سیجرز کے ساتھ ساتھ بعض اوقات انکانشیسنس بھی ہو جاتی ہے اور لاؤس آف کانشیسنس اور انسان بھی ہوش ہو جاتا ہے اور وہ اپنے کانشیس کے اندر نہیں رہتا اس کے ساتھ ساتھ دوسرا جو ریزلٹ ہے کومہ کومہ کے اندر کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک پرولانگڈ انکانشیسنس کی سٹیٹ ہے جس میں ایک انسان بھی ہوش رہتا ہے اور وہ اپنے کانشیس میں نہیں ہوتا ایک لمبے عرصے تک اور اس کے مختلف ریزنز ہیں کسی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے یا کسی بیماری کی وجہ سے کومہ کا ہو جانا اسی طرح سے نائٹروجنس ویسٹ اگر باڈی میں حد سے زیادہ ایلیویٹ کر جائے گا اس کنڈیشن میں بھی کومہ میں مریض جا سکتا ہے اور فائنلی اگر یہ کنڈیشنز پرولانگ کریں اور ان کو جلدی ٹریٹ نہ کیا جائے تو یہ انسان کی ڈیتھ کاؤز کر سکتی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک سیریس کانسیکوینس ہے ایکسکریشن آف نائٹروجنس ویسٹ اینیملز کی باڈی سے نائٹروجنس ویسٹ کس فارم میں اور کیسے ایکسکریشن کیا جاتا ہے ہم دیکھیں گے کہ ہم لارج کانٹیز کے اندر نائٹروجن کو کیسے ریموو کرتے ہیں باڈی میں تو تین ہمارے پاس ویسٹ ہیں تین ایسی فارمز ہیں جن سے اینیملز کی باڈی سے نائٹروجن کو ویسٹ نائٹروجنس کمپاؤنڈز کو ریموو کیا جاتا ہے اور ان میں آتا ہے امونیا یوریا ان تین فارمز کے اندر اینیملز اپنی باڈی سے لارج کانٹیز آف نائٹروجن کو ریلیز کرتے ہیں ایکسکریٹ کرتے ہیں لور کانٹیز کے اندر نائٹروجن ریموو کی جاتی ہے ان دی فارم آف کریٹین اینڈ کریٹین اب یہ دو کیا ہیں کریٹین ہمارے پاس ایک آرگینک کمپاؤنڈ ہے جو کہ ہمارے مسلز میں عام طور پر پایا جاتا ہے کریٹین فوسفیٹ کی فارم میں اور جب ایٹی پی ہمارے مسلز استعمال کرتے ہیں اور ایٹی پی اے ڈی پی اور اے ایم پی میں استعمال ہو جاتی ہے بریک ڈاؤن ہو جاتی ہے تو واپس اس اے ٹی پی کو ری سائیکل کرنے کے لیے ہم انرجی لیتے ہیں فرم کریٹین فوسفیٹ ایٹ مینز کریٹین جو ہے یہ ہیلپ کرتا ہے ان ری سائیکلنگ اے ٹی پی مسلز کو انرجی پروائیڈ کرنے میں استعمال ہوتا ہے کریٹین کی جب میٹابولک بریک ڈاؤن ہوتی ہے اور ڈیفرنٹ پروٹینز کی جب میٹابولک بریک ڈاؤن ہوتی ہے تو ان سے بننے والا ایک پروڈکٹ کریٹینین بھی ہوتا ہے تو لور کونٹیٹیز کے اندر اینیملز کی باڈی سے نائٹروجن ریموو کی جا سکتی ہے ان دی فارم آف کریٹین اور کریٹینین اسی طرح سے ٹی ایم مو ہم نے پریویس لیکچرز میں دیکھا تھا ٹرائی میتھائل امین اوکسائیڈ ہے ویری سمال کونسنٹریشن کے اندر نائٹروجن باڈی سے کیسے ریموو کی جاتی ہے ان دی فارم آف امینو ایسیڈ پیورینز اور پائیرمیڈینز اب یہ جو پیورینز اور پائیرمیڈینز ہیں یہ دونوں نائٹروجنس بیسز ہیں جن سے بنے ہوتے ہیں ہمارے RNA DNA نیوگلیک ایسیڈ پیورینز جو ہیں یہ وہ نائٹروجنس بیسز ہیں جن کے سٹرکچر کے اندر ٹو رنگز ہوتے ہیں جیسے کہ ایڈینین گوانین اسی طرح سے ہمارے پاس جو پائیرمیڈینز ہیں یہ وہ نائٹروجنس بیسز ہیں جن کے اندر سنگل رنگ موجود ہوتا ہے اور ان کی اگزیمپلز ہیں تھائیمین سائٹوسین اور یوریسل اگر ہم پیورینز اور پائیرمیڈینز کی بریکڈاؤن کریں اور ان کو فردر کیٹابلائز کریں تو ان سے مختلف پروڈکٹس بنتے ہیں جن میں ہمارے پاس موجود ہے ہائپوکسینتھین اور اسی طرح موجود ہے ان تینوں کمپاؤنس کے بارے میں تھوڑی سی انفرمیشن ہم لے لیتے ہیں کہ جو ہائپوکسینتھین ہے یہ اصل میں پیورین ڈیریویٹیو ہے یہ نائٹروجنس بیسز سے ڈیرائیو ہوتا ہے اور یہ عام طور پر نیوکلیک ایسڈ کا کونسیچوئنٹ ہے اور ان کے سٹرکچر میں شامل ہے جیسے کہ یہ ٹرانسفر آرینے میں شامل ہوتا ہے زینتھین جو ہے یہ بھی پیورین نائٹروجنس بیسز جو کہ گوانین ہے اس سے ڈیرائیو ہوا وہ سبسٹنس ہے اور اس کو بنانے والا جو انزائم ہے وہ ہے گوانین ڈی مائنیز اسی طرح سے جو ایلین ٹوائن ہے ہمارے پاس یہ پرادکٹ ہے اوکسیڈیشن آف یوریک ایسڈ یوریک ایسڈ جب اوکسیڈائز ہوتا ہے تو یہ ایلین ٹوائن بناتا ہے اور یہ میٹابولک انٹرمیڈیٹ بھی ہے ڈیفرنٹ میٹابولک رییکشنز کے اندر بنتا ہے سیمیلرلی پیورینز اور پائرمیڈینز کی کیٹیبلیزم یوریا یوریک ایسڈ اور امونیا بھی بناتے ہیں جن کو ابھی ہم نے ڈسکس کیا تو یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں نائٹروجنس ویسٹ کا ریموول بیسٹ اون کونٹیٹی کہ کیسے لارج کونٹیٹی لور کونٹیٹی اور ویری سمال کونٹیٹی کے اندر ڈیفرنٹ فارمز میں اینیملز اپنی باڈی سے نائٹروجنس ویسٹ کو ریموول کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ویسٹ پروڈکس کو باڈی سے ریموول کرنا ہیبیٹیٹ سے ریلیٹڈ ہے کہ اینیمل کیسے ہیبیٹیٹ میں رہتا ہے اور اس ہیبیٹیٹ کے اکارڈنگ اس کو کونسی والی ویسٹ پروڈکٹ ریموول کرنے کی فارم سوٹ کرتی ہے that is why وہ اسی فارم میں نائٹروجنس ویسٹ کو اپنی باڈی سے ایکسکریٹ کرے گا اور اس میں ہم اس بات کو انویسٹیگیٹ کریں گے کہ ہمارے پاس ڈیفرنٹ فارمز کیوں ہیں جس کے اندر نائٹروجن کو ایکسکریٹ کیا جا رہا ہے یوریا یوریک ایسڈ امونیا کسی ایک فارم میں بھی تو اس کو ایکسکریٹ کیا جا سکتا تھا so we have three ڈیفرنٹ فارمز جن میں ہم ابھی ڈسکس کریں گے کہ نائٹروجن ریموو کی جاتی ہے ویسٹ نائٹروجنس پروڈٹس ریموو کیے جاتے ہیں امونیا یوریا اور یوریک ایسڈ امونیا ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بہت زیادہ ٹاکسک سبسٹنس ہے اور جلدی ڈیزولو ہو جاتا ہے باڈی کے فلیویڈز کے اندر باڈی فلیویڈز میں ڈیزولو ہونے کے بعد یہ پی ایچ کو چینج کرتا ہے اور یہ باڈی کے لیے بہت خطرناک ثابت ہوتا ہے that is why اس کو جلدی باڈی سے ریموو کر دینا چاہیے ایک گرام نائٹروجن کو امونیا کے فارم میں باڈی سے نکالنے کے لیے we need 500 ایمل آف وارٹر بہت زیادہ پانی ہمیں چاہیے اس لیے وہ اینیمالز جو فریش وارٹر یعنی کی ہائیپوٹونک انوائرمنٹ میں رہتے ہیں جن کے پاس پانی بہت زیادہ اویلیبل ہوتا ہے صرف وہی امونیا کو ایز ایکسکریٹری پروڈکٹ استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ ان کے پاس پانی کی کمی نہیں ہوتی سو ہمارے پاس اگزیمپلز میں مجورٹی آف ایکوائٹک اینیمالز جن میں فیشز بھی ہیں پروٹوزونز کرسٹیشینز نائیڈیریانز یہ سارے امونو ٹیلک ہیں کیونکہ یہ اپنی باڈی سے ویسٹ نائٹروجن کے امونیا کی فارم میں اور یوریا جو ہے یہ انفیکٹ ایسے انوائرمنٹس کے اندر انیمالز ریلیز کرتے ہیں جن انوائرمنٹس کے اندر وارٹر سپلائے رسٹوکٹیڈ ہوتی ہے جیسے کہ ترسٹریل کنڈیشنز خوشکی کے اوپر جو انیمالز رہتے ہیں ان کے پاس پانی زیادہ اویلیبل نہیں ہے سو وہ کیا کرتے ہیں وہ امونیا کو چینج کر لیتے ہیں انٹو یوریا اور جو یوریا ہے یہ انفیکٹ ڈی ٹاکسی فائیڈ فارم آف امونیا ہے امونیا کی لیس ٹاکسک فارم ہے اس کو زیادہ دیر باڈی میں سٹور کیا جا سکتا ہے کمپیر ٹو امونیا اور اس کو امونیا کی نسبت کم پانی کے ساتھ ریموو کیا جا سکتا ہے فار دی ریموول اف ون گرام آف یوریا ہمیں ففٹی ایمل پانی چاہیے جبکہ امونیا کو ریموو کرنے کے لیے فائیو ہنڈر ایمل پانی چاہیے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی وارٹر ریقوائرمنٹ کمپیر ٹو امونیا ون بائی ٹین ہے بہت زیادہ کم ہے اگر ہم اگزیمپلز دیکھیں تو ان میں ہمارے پاس ماملز موسٹ ایمفیبینز شارکس بہت ساری بونی فیشز یہ ساری یوریو ٹیلک ہیں اور یہ باڈی سے یوریا ریموو کرتی ہیں نہ کہ امونیا وہ کیمیکل رییکشنز کے جن میں امونیا کو چینج کیا جاتا ہے یوریا میں اس کو یوریا سائیکل کہتے ہیں یوریا سائیکل ہم ڈیٹیل میں پڑیں گے جب ہم لیور کو ڈسکس کریں گے کیونکہ عام طور پر یوریا سائیکل لیور کے اندر ہوتا ہے لیکن یہاں پہ ہم اس کو اوورویو لے لیتے ہیں امونیا کا رییکشن کیا جاتا ہے اورنیتھن کے ساتھ یہ کمپاؤنڈ ہے جو باڈی کے اندر موجود ہے اور ایک کاربن ڈائوکسائیڈ کا مولیکیول استعمال کیا جاتا ہے ان تینوں کے رییکشن سے ہمارے پاس بننے والا پروڈکٹ جو ہے that is what we call سیٹرولین سیٹرولین سیکنڈ آمونیا کے ساتھ رییکشن کرتا ہے اور اب اس میں ایک دوسری نائٹروجن ایڈ کی جاتی ہے ان دی فارم آف آمونیا اور رییکشن کے بعد ہمارے پاس بنتا ہے آرڈینینو سکسینیٹ اور آرڈینینو سکسینیٹ through chemical reaction change ہوتا ہے آرڈینین میں ایک انزائم آرڈینیز آرڈینین کو سپلٹ کرتا ہے اور ہمارے پاس بنتا ہے اورنیتھین اینڈ یوریا اس کا مطلب ہے جو ہم نے استعمال کیا تھا کمپاؤنڈ وہ ہم نے اینڈ پہ واپس ری جنریٹ کر لیا ہے اس لیے اس chemical reaction کو ہم سائیکل کہتے ہیں ہنس ایونچولی ہم نے آمونیا کو چینج کر دیا یوریا میں اور یوریا اس دی ایکسکریٹری پروڈکٹ ان کیس آف دوز انیملز وچھ آر لیونگ ان ریسٹرکٹیڈ وارٹر سپلائے فور ایکزیمپل تیرسٹریل کنڈیشنز سیملیرلی ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ انیملز کے اندر ایکسکریٹری پروڈکٹ یوریا بھی نہیں بلکہ یوریک ایسیڈ اور یوریک ایسیڈ کا فورمولا آپ کے سامنے ہیں یوریک ایسیڈ ایسے انوائرمنٹس کے اندر ایکسکریٹری پروڈکٹ کے طور پر نظر آتا ہے جہاں ایکیوٹ وارٹر شارٹیج ہے پانی بہت کم ہے ایریڈ کنڈیشنز ہیں ڈرائی کنڈیشنز ہیں ڈیزرڈ کی کنڈیشنز ہیں اور ان کنڈیشنز میں رہنے والے اینیملز کے اندر جب ہم نائٹروجن کو یوریک ایسیڈ کی فارم میں ریموو کرتے ہیں تو ہمیں پانی کو کم سے کم استعمال کرنا پڑتا ہے اور یہ سوٹیبل ہے ایسے انوائرمنٹس کے لیے جہاں وارٹر شارٹیج بہت زیادہ ہے ایکسیمپلز میں ہمارے پاس برڈز ہیں انسیکٹس ہیں ٹائلز ہیں لینڈ سنیل یہ سارے کے سارے یوریکو ٹیلک ہیں کیونکہ یہ اپنی ویسٹ کو اندر فارم آف یوریک ایسیڈ ریلیز کرتے ہیں باڈیز سے ہم ایک کوسٹنز کو انویسٹیگیٹ کر رہے تھے تھوڑی دیر پہلے ہم نے اس کو ڈسکس کیا کہ ڈیفرنٹ ایکسکریٹری پروڈکٹس کی فارمز کیوں ہیں ہمارے پاس امونیا یوریا یوریک ایسیڈ تو یہاں پہ ہم اس کا آنسر اس طرح سے کرتے ہیں کہ امونیا ایسے انوائرمنٹس کے اندر ایکسکریٹری پروڈکٹ ہے جہاں اینیمل کو پانی کافی اویلیبل ہوتا ہے اور وہ زیادہ پانی کو ویسٹ کرنا لوز کرنا افورڈ کر سکتا ہے لیکن یوریا اور یوریک ایسیڈ کی فارم میں ویسٹ کو ریموو کرنا ایک ایڈیپٹیشن ہے کہ جو اینیملز پانیوں سے نکل کے خشکی میں آئے اور انہوں نے ڈیفرنٹ ہیبیٹیٹس کے اندر اپنے آپ کو جس کو ریموو کرنے کے لیے پانی کام ریکوائیڈ ہو جیسے کہ یوریا اور یوریک ایسیڈ یوریا ریموو کرنے کا پروسس یوریو ٹیلی جبکہ یوریک ایسیڈ ریموو کرنے کا پروسس یوریکو ٹیلی کہلاتا ہے اور یہ دونوں ایولوشنری ایڈیپٹیشنز ہیں کیونکہ انہوں نے اینیملز کو اس قابل بنایا ہے کہ وہ ویریس ہیبیٹیٹس میں رہ سکیں یعنی اپنے آپ کو ڈائیورسی فائے کر سکیں آج ہمیں دنیا کے مختلف حصوں میں خوشکیوں پہ اور پانیوں میں انیملز نظر آتے ہیں اگر یہ کنڈیشنز نہ ہوتی تو خوشکی پہ انیملز کا سروائیو کرنا پاسیبل نہ ہوتا